مینی ٹور کمپنی نے مجھے کانٹیک کیا اور ان کی پارٹیشن ویزرڈ فری ورشن وارے سوفیٹ کے فیچرز کو بتانی کے لیے آپ لوگوں کو بتایا میں نے یہ آفر ایکسپٹ کیا اس کے لیے میں نے کوئی پیسے لیے نہیں لیے ہیں تو ویڈیو کافی لمبا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پوری فیچرز کے بارے میں پتا چل جائے گا تو بینہ کچھ پک زائد کیا ہوئے آغاز کرتے ہیں جب آپ مینی ٹور پارٹیشن ویزرڈ کو کھولیں گے تو انٹر فیس کچھ ایسا دیکھے گا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہم کون سا ورشن رنگ کر رہے ہیں اب آؤٹ بٹن دبانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں 12.1 یوز کر رہا ہوں آپ شاید لیٹر ورشن یوز کریں گے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی اپ ڈیٹ ہے کی نہیں اپ ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے تو اب اوپر کے طرف یہاں پہ ہے یہ ٹول بار جہاں پہ الگ الگ کام آپ کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہے یہ منیو بار جہاں پہ آپ اور جہاں پہ بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں پائے کے طرف ہے ایکشن منیو جو ڈسک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو الگ الگ سے ایکشن دکھیں گے بیچ میں ہے یہ لسٹنگ آپ کا ڈسک پارٹیشن اور والیوم کا جہاں پہ آپ پارٹیشن کپاسٹی یوز انیوز فائل سسٹم اور ٹائپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو دکھائے گا کیا آپ کا ڈسک جی پیٹی ہے یا ایم بی آر ہے یا اور کچھ کسی طریقے سے اور نیچے کی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں باز اسے بولنا جاتا ہے ڈسک ماب تو ڈسک ماب میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ڈیمنسٹریشن کے لیے پانچ ڈسک سیلیکٹ کیا ہیں جس میں سے دو ڈسک جی پیٹی کے ہیں اور تین ڈسک ایم بی آر کے ہیں آپ لوگوں کو ڈسک ٹائپ صحیح سے دیکھے گا اور ڈسک ٹائپ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کیا وہ ایکٹیو ہے سسٹم ہے بوٹ ہے نن ہے جسا آپ کا ڈسک رہے گا ویسا یہ ساپیر آپ کو پورا انفرمیشن دے دے گا اور جی پی ٹی اور ایم بی آرٹ کے ڈسک میں کچھ فرق ہوتے ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو اب میں آپ لوگوں کو پہلا آپریشن دکھاتا ہوں جو ہے سپلٹ پارٹیشن نوملی کیا ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ کا سی جس پہ آپ وینڈوز انسٹال کرتے ہیں وہ اسے اگر آپ کو بڑا کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے تو یہ آپ کو ڈیفولٹ جو ڈسک مینجمنٹ ساکٹ پر ہے وینڈوز کا اس میں کرنے اس میں کرنے کی بہت دیکھات آتی ہے جسے ہمارا یہ پارٹیشن وزرد مینی ٹوز پارٹیشن وزرد آسان کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں گے آپ جیسے میرے پاس سی ہے 505 ہیلڈی ریکووری پارٹیشن ہے اور 50 ایم بی سسٹم ریزورد ہے اگر ہم اسے رائٹ لک کریں گے تو ہم دیکھ سکیں گے کہ ہم اسے صرف شرنک کر سکتے ہیں پر اسے ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے ایکسٹینڈ والیوم یہاں پہ گریڈ آؤٹ ہے پر شرنک والیوم آویلیبل ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ جو سپٹ پارٹیشن کریں گے اسے کیا ہوگا کہ ہمارا یہ دو آپریشن شرنک پلس کریٹ پارٹیشن ایکے میں ہو جائے گا پارٹیشن کے اوپر اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو جو جو آپریشن اس کے لئے اپلکیبل ہے وہ آپریشن آپ کو دیکھ جائے گا پارٹیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد جو جو آپریشن اپلکیبل ہے وہ آپ لوگوں کو ایکشن پین میں لیفٹ میں بھی دیکھے گا دیکھیں بہت سارا آپریشن ہے کیونکہ یہ ڈسک ہے آپ بہت دھیان سے آپریشن اس کے اوپر کریں سپٹ پارٹیشن کرنے کے لئے میں نے سی کے پارٹیشن کو سیلیکٹ کر لیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد سپٹ پارٹیشن دبایا تو ایک ایسا منیو کھلا جہاں پہ ہم پارٹیشن کو سپٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پارٹیشن بنے گا دی اور سی جو پرانا پارٹیشن ہے یہ جو اوپر کا طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بار کو ہم بایا اور دہنا کھیچ سکتے ہیں بایا میں جتنا کھچنے کوشش کروں گا جہاں کے آپریشن سیسٹم ہے وہاں پہ آکے یہ سٹاپ ہو جائے گا تو اس کے پیچھے ہم نہیں کھیچ سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے وانہ ہمارا آوریشن سیسٹم کرپٹ ہو جائے گا تو یہ میں کھیچنی کی کوشش بھی کر رہا ہوں نہیں جا رہا تو میں دہنی کی طرف اسے کھیچ دیتا ہوں اگر آپ دہنا بایا کریں گے تو آپ کا سائز چینج پارٹیشن کا سائز چینج ہوگا یہاں پر آپ پارٹیشن کو مینویلی ٹیکس باکس میں انٹر بھی کر سکتے ہیں اور اسے پارٹیشن کو آپ جی بی یا ایم بی سائز میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہو گیا یہ ہمارا آوریجنل پارٹیشن سائز کو میں 30 رکھ دیتا ہوں 30 جی بی آپ اگر شورڈ نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپریشن کو انڈو بھی کر سکتے ہیں تو جس میں آپ کا آپریشن آپ اپلائی نہیں ہوگا پھر اسے میں سپلیٹ پارٹیشن دباتا ہوں سپلیٹ کی انٹر کر دیتا ہوں 30 اور نیو پارٹیشن جو ڈی وہ بھی انٹی ایف ایس ہی بنے گا اور ہر آپریشن کے پیجے وہاں پہ ایک ٹوٹوریل کا لنک ہوتا ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یا میرا ویڈیو دیکھ لیجے تو ہم نے سائز دیکھا ایم بی میں تو 3072 تھا وہ جو ہے 1024 انٹو 30 اگر آپ کریں گے تو 30720 ایم بی آئے گا تو ہم یہاں پہ اوکے دباتے ہیں اوکے دبانے کے بعد آپ وہاں پہ اپلائی بٹن دبائیں گے اپلائی بٹن دبانے کے بعد ہی ہمارا پارٹیشن ہو جائے گا یہ پری گی ویڈیو دکھا رہا ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے جب ہم اپلائی بٹن دبائیں گے تب ہی ہوگا تو اب ہم اپلائی بٹن دبائیں گے اور اپلائی بٹن دبانے کے بعد trending changes پوچھے گا ہم yes کلک کریں گے اور یہ سکرین پول رہا ہے کی کیونکہ یہ ہم operating system کو resize کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے operating system کو چلاتے ہوئے نہیں کر سکتا ہے تو اسے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارے PC کو restart کرنا پڑے گا تو mini tool partition wizard وہ operation کو complete کر دے گا چاہے ہم cancel کر سکتے ہیں پھر دوبارہ retry کر سکتے ہیں یا ہم restart now کر سکتے ہیں تو اسے اگر ہمیں operating system کے partition کو resize کرنا ہے تو ہمیں restart now پہ click کرنا ہی پڑے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں میرا PC restart ہو رہا ہے PC جب restart ہوگا تو boot menu کے ٹھیک بات آپ دیکھیں گے کہ partition manager اپنا کام کر رہا ہے اب میرا partition PC restart ہوا partition wizard will restart in one second اگر آپ چاہے تو اسے cancel بھی کر سکتے ہیں اب یہ اپنا کام کر رہا ہے تو یہ بہت ہی بہترین operation ہے جو ہمارے default disk management میں نہیں ہے اور ہمارا computer کام ہو گیا partition wizard نے اپنا کام کر دیا یہ صرف ایک ہی بار رہے گا کیونکہ یہ کام ہو گیا آپ next time boot کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام ہمارا ہو گیا اب دیکھیں ہمارا system boot ہو رہا ہے boot ہونے کے بعد ہم یہ verify کریں گے کیا ہمارا partition جو operating system partition c تھا وہ resize ہوا کی نہیں ہوا تو اب system ہم log in کرتے ہیں log in کرنے کے بعد اب میرا system log in ہو رہا ہے حکمت استاد کا system heu welcome screen دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بعد اب جب ہم پھر سے partition manager software کھولیں گے تو ہم verify کر سکیں گے کہ ہمارا partition operating system resize ہوا کی نہیں ہوا اسے double click کر کے ہم کھولتے ہیں اور yes دباتے ہیں yes دبانے کے بعد جب ہمارا software کھولے گا تو ہم یا سچ کا سامنا ہمارا پورا ہو گیا ہم دیکھیں گے کہ ہمارا c partition جو ہے resize ہو گیا 30 gp پہ اور ایک نیا partition بنا d ntfs جو logical partition ہے تو ہمارے پاس تین primary partition ہے اور ایک logical partition ہے بہت بہترین بہت بہت رہی ہے software دوستو بہت بہترین operation ہوا یہ جو windows کے default disk management میں possible تھا پر یہ ہمیں دو تین step میں کرنا پڑتا پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا operating system کو shrink کرنا پڑتا shrink کرنے کے بعد ایک نیا partition d کو بنانا پڑتا پر اس نے one ایک ہی click میں ہمارا یہ دو step کا کام کر دیا تو ہمارا کچھ وقت بچا اور ہمارا کام آسانی سے ہو گیا یہی مصد ہے کہ اگر جب آپ OS disk کو reboot partition split کریں گے تو system reboot ہوگا اور non OS disk split کریں گے تو reboot کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں d کو پھر سے split کر دیتا ہوں اور ہم چاہے تو اس بار پورا left لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا operating system کا کوئی constraint نہیں ہے ہمارا operating system corrupt نہیں ہوگا اور data loss بھی نہیں ہوگا تو میں نے اسے slider کے ذریعے نہیں یہ equal نہیں لیتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے type کرتا ہوں option دے دیتا ہوں اور ok click کر دیتا ہوں اب ہم یہ operation کو apply کریں گے اور apply کریں گے ہم کرنے کے بعد ہمارا d اعنی دو partition بن جائے گا تو میں نے پہلے کیا کیا میں نے operating system کے partition کو split کیا اس کے بعد ایک non operating system کے partition کو split کیا جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا disk 1 میں 3 primary partition ہے and 2 logical partition یہ دوستو آپ یاد رکھئے گا کیونکہ اس کا کچھ manifestation آپ لوگوں کو mbr disk کے بارے میں میں آگے چل کے بتاؤں گا میں مان لیتے ہیں کہ آپ کو partition extend کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ c select کریں گے اور extend partition کو دبائیں گے یہ ui دکھے گا جہاں پہ آپ چاہے تو آپ free space چاہے d یا e سے لے سکتے ہیں تو ہمارا drop down سے ہم select کریں گے کون سا disk سے لینا ہے d یا e سے d میں 15 ہے and e 15 ہے سلائیڈر ہم چاہے پورا left کے طرف لے کے جا سکتے ہیں جس سے ہم کوئی size نہیں لیں اور پورا right کے طرف اگر لے جائیں تو maximum size لے لیں تو اس میں middle میں رکھ دیتا ہوں اور ہم چاہے دوسرے disk سے بھی جتنا slider چاہے left یا right کے طرف لے جائیں ہم اتنا disk space لے سکتے ہیں یہ ہمارا extend partition ہے جو ہم ہم آپ system partition کو بڑھا کر رہے ہیں تو ہم اس کے بغل میں چاہے اس کے immediate right میں ہو چاہے اس کے بعد کا partition ہو ہم کہیں سے بھی free space لے سکتے ہیں تو slider کو slide کر کے میں چاہوں لوں یہاں پر میں ایک پرسنیلی چاہ رہا تھا کہ ٹیکس باکس کا بھی feature ہونا چاہیے تھا جہاں پہ میں exactly 5GB type کر سکتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں slider کو slide کر رہا ہوں آگے پیچھے exactly 5GB لانے کے لیے 4.9798 ہو جاتا ہے 5.02 ہو جاتا ہے تو مجھے دوستو شاید میرا recommendation دھو رہے گا mini tool کو ایک text box دے دے جہاں پہ enter کر کر جیسے ہم split partition میں کر رہے ہیں تو almost 4.99GB میں E سے لے لیتا ہوں OK دباتے OK دبانے کے بعد apply operation کرتے apply confirmation اور ہمارا partition اب آپ دیکھیں گے C ہمارا partition 30 سے 35 GB almost ہو گیا اور ہمارا E partition کا size کم ہو گیا تو میں نے کیا کیا میں C کو extend کرنی کے لیے E سے لیا جو immediately right میں نہیں تھا اس کے immediately right میں D تھا اس کے بہت ہی زبردست بات ہے جو default disk management میں تو ممکن ہے ہی نہیں میں تو نہیں جانتا مدبخ ہوگا بھی تو نہیں جانتا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں پھر سے C کو extend کروں گا پر میں E سے نہیں اب D سے لوں گا تو دکھانے کا مقصر یہ ہے دوستو چاہے تو کسی بھی پارٹیشن میں جہاں پہ فری سپیس ہے وہاں سے آپ سپیس use کر سکتے ہیں اور اپنے C پارٹیشن کو extend کر دیتا ہوں میں C select کر کے پھر سے extend پارٹیشن دباؤں گا اس بار میں D سے لیتا ہوں E میں بھی جگہ لے لیا ہے پر اس بار ہم D سے لیں گے اور پھر سے ہم slider کو exactly almost 5GB میں کوشش کروں گا پھر سے آپ دیکھیں میں چاہے تو بائیں لے جا سکتا ہوں پورا دینہ لے جا سکتا ہوں بائیں لے جاؤں گا تو کوئی space نہیں لوں گا minimum size 0 کے بھی بھی maximum size جو ہے وہ پورا size ہم لے سکتا 13.62 لے سکتے ہیں آہ اس بار ہمارا exactly 5GB پہ آ گیا شاید پچھلی بار میں میرا mouse کچھ trouble کر رہا تھا پر یہ 5GB پہ آ گیا پر اگر textbox ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا اوکے ٹھیک ہے تو آپ کو preview بھی system کے size کو بڑھا دیا اب next operation جو میں آپ لوگ دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے merge partition تو میں d and e کو merge کروں گا اور یہ without data loss ہوگا تو اسے demonstrate کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں d اور e میں جا کے کچھ data input کر دیتا ہوں تو ہم d میں جائیں گے d میں جانے کے بعد ایک new text document بنائیں گے text document کا نام میں دے دیتا ہوں test اور اسے میں اس کے اندر میں لکھوں گا this is some extremely important data چلیے بہت ہی important ہے میری لیے اور یہ text file کو میں save کر دیا اب e میں جانے کے بعد ایک نیا text document برائیں گے جس کا نام میں دے دیتا ہوں verify verify you have been edified you have been what edified is ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نہیں لکھ دیتے ہے since you love نہیں love edification چلیے تو یہ دونوں data دونوں files ہمارے میری d and e drive میں اب میں جب d e کو merge کروں گا تو data loss کے بینا ہو چاہیے میرا دونوں file رہنا چاہیے تو میں d select merge partition پھر click کیا اور interface پھر آپ دیکھیں گے پچھے پھر select the partition which you like to expand تو ہمارا d already selected ہی تھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس next partition کرنا ہے اسے ہمیں select کرنا چاہتے تو ہم d کو select کرنے کے بعد کون سا partition ہمیں merge کرنا ہے ہم یہاں پہ e select کریں گے اور وہاں پہ ایک folder ہے نیچے دیکھیں جہاں پہ لکھا ہے specify folder name to keep the content of the selected partition تو میں nے e کو select کر لیا اور وہاں پہ میں folder کا نام دے دیتا ہوں e کو میں select کرنے کے بعد میں folder کا نام یہاں پہ لے دیتا ہوں یہ folder ٹھیک ہے پر اس میں add کر دیتا ہوں super duper important i m p or t t d چلیے میں nے e کو select کرنے بعد ہم finish تبھائیں گے اور apply partition کریں گے تو ہمارا دونوں partition ایک partition میں آ جائے گا ہم نے apply کر دیا اور اب سچ کا سامنا دوست کو ہونے ہی والا ہے کی کیا ہمارا data بچا تو اب d میں جائیں گے دیکھیں گے کہ وہ دوستو یہ merge partition تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی feature ہے یہ feature آپ لوگ کو بہت ہی کام آئے گا مجھے تو بہت ہی کام آئے گا کیونکہ میں partitions کو merge کرتے رہتا ہوں کر کے اب جو اگلہ operation میں upload دکھانے والا ہوں وہ ہے move your resize d کو select کرنے کے بعد ہم move resize کریں گے اور یہ ایک ایسا دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بائیں طرف سے بھی کھیج کے اور دائیں طرف سے بھی کھیج کے ہم اس partition کے آگے اور پیچھے unallocated space بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم resize کر رہے ہیں اور move کر رہے ہیں تو جو free space بنے گا وہ unallocated space ہو جائے گا یہ فرق ہے تو آپ دیکھیں کہ میں جو نیا partition structure بنا رہا ہوں اس کے آگے بھی almost 5GB اور اس کے پیچھے بھی almost 5GB unallocated space رہے گا اور partition D کو میں resize کر دی رہا ہوں 9.49 GP پہ تو apply کریں operation اور اسے click کریں yes اور ہمارا complete ہو گیا تو آپ دیکھیں دوستو میں نے اسے چھوٹا کر دیا D کو اور آگے اور پیچھے 2 5GB unallocated space ہو گئے اب میں unallocated space کو کیا کر سکتا ہوں میں C کو دے سکتا ہوں یہ operation میں اسی صرف کر دکھا رہا ہوں کہ میں آپ کو تمام possibilities جو possible ہے تمام تو نہیں بولوں گا جتنا ہو سکے میں آپ دکھانے مانگ رہا ہوں اب ہمارا آپ دیکھ رہے کیونکہ اور دیکھیں گے میرا data loss بھی نہیں یہ اتنا اچھا سکتا کیونکہ میرے پاس بہت چھوٹے files تھے txt کے تو اس نے آسانی سے کر دیا اگر آپ کے بڑے files بھی ہوں گے تو یہ recommended ہے کہ آپ اپنے data کو پہلے back up کر لیں اس کے بعد آپ ہمارا یہ operation تو ہو گیا ہم کیا کریں کہ c کے بعد جو unallocated 5gb ہے immediate اس کے بعد اسے ہم کیا کریں گے c میں merge کر دیں گے اور d کے بعد 5gb unallocated space اسے بھی c میں merge کریں گے تو اسے کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے c ہم select کرنے کے بعد move یا resize partition click کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ c کے بعد empty unallocated space دکھا رہا اسے directly کھیج دیتا ہوں تو یہاں پہ c extend ہو جائے 44.99 gb کا میں select کر لیا ok کیا apply کرنے کے بعد میں apply changes مارا کیونکہ ہم partition increase کر رہے ہیں تو پھر reboot کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم partition slide کو decrease کرتے تو definitely وہ reboot کرنے مانگتا اب آپ دیکھیں گے میں move یا resize مجھے 50 gb تو دوستو یہی آپ لوگوں دکھانا تھا دوستو کی partition mini tool partition wizard ایک بہت ہی بہترین software ہے جس میں بہت سارے features free version میں ایسے available ہیں جو آپ windows default disk management میں آپ disk کو manage کر لی نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے جو مجھے صحیح لگا آپ اپنا research کریں اور اگر آپ لوگوں کو صحیح لگے تو آپ یہ tool کو اپنائیں کیونکہ free version بہت ہی اچھا ہے اور paid version اس میں بہت سارے اور کام کر سکتے ہیں میں نے free version کے ایک واحد software نہیں ہے اور بہت سارے software ہیں جس کا نام میں نہیں لگا آپ چاہے تو جھون کے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو جو آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں پسند آیا پسند آیا ہے تو مجھے support کریں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور thumbs up دیں جتنا ہی آپ thumbs up دیں گے اس ویڈیو کو یوٹیو کو اتنا ہی promote کرے گا اور جو لوگ پارٹیشن صحیح سے بنانا چاہتے ہیں پارٹیشن کی جتنے بھی آپ پریشن کو صحیح سے دیکھنا چاہتے کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کو کام آئے گا اور میرے بھی چینل کو سپورٹ ملے گا اگر آپ ایسی چینل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل اور گیمنگ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلا ویڈیو جب میں بناؤں گا تو آپ نوٹیفائی ہو جائیں بہت بہت شکریہ دوستو پھر ملتے ہیں